بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات کیا ہیں ہمارے ارد گرد اور میں ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے مستقبل میں اس کا تعلق براہ راست ان واقعات سے ہوگا جو ہمارے ارد گرد تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں اور ہم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان معاملات کو چھوڑ کے جو کہ خاص اسٹریڈیجک نویت کے معاملات ہیں ہم کہیں درمیان میں جو میں کہتا ہوں آٹھ سے نو کی خبریں اور نو سے دس کی خبریں اس میں کہیں کھو گئے ہیں اور ایک جو دنیا جس طرف جا رہی ہے ہم شاید اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں یا ہیں اور وہ جو کچھ ہونا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ پوری دنیا پر اور پاکستان پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشاہد سین سید صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ان کے مشاہدات سے آج ہم پائدہ اٹھاتے ہیں پاکستان پر ہم آئیں گے کچھ دیر کے بعد پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایک منٹ یہ جیسے فرض کریں ہم سو سال پہلے لوگ بیٹھ کے سوچ سوچتے ہوں گے کہ ہم اسپین میں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے بعد میں بتا چلا کہ یہ تو کہیں پوری دنیا کی بڑی جنگ تھی کہ یہ بڑی جنگ ہے جس میں بہت سارے کانفلیکٹ ایک ساتھ ایفریقہ یہ جو ساحل کی بیلٹ ہے وہاں پہ کوز ہو رہی ہیں یہ ریڈ سی کے اندر ہو رہا ہے یہ ساؤ چائنہ سی غزہ میں آگے یہ ایک ہے سارا سلسلہ یا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہیں یہ کنیکٹ ہوتی ہیں دورٹس کچھ حد تک کنیکٹ بھی ہوتی ہیں ورلڈ بار 3 تو نہیں میں کہوں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا میں سو سال کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے پاور کے حوالے سے اور وائلنٹ ہے اور کچھ ایریاز میں وائلنٹ ہے اور کچھ ایریاز میں اقتصادی ہے سیاسی ہے سفارتی ہے تو وہ جنگ کی نویت صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے گولی مارنی ہوتی ہے یا بومنگ کرنی ہوتی ہے جنگ کی نویت سائیکلوجیکل وارف ہے انفرمیشن وارفیر ہے ڈیپلومیٹک وارفیر ہے تو وہ جو ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں ایک شفٹ آ رہا ہے طاقت کا دیکھ مشرک سے ابرتے ہوئے سورج کو دیکھ علامہ اقبال نے کہا تھا نموے سال پہلے ایشن سنچری چائنا اور وہ ایک پہلی دفعہ تین سو سال میں ایک نون وائٹ نون ویسٹرن پاور کھڑی ہو گی ہے جو امریکہ کی اور مغرب کی بالہ دستی کو چیلنج کر رہی ہے ٹیکنالوجی میں ہر چیز میں چیلنج کر رہی ہے وہ تو وہ وہ تو کہیں گے ہماری تو یہ امریکن سنچری تھی ہمارا سو سال اچھا آپ نہیں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو پاورز لڑ رہی ہیں نا اور باقی پاورز کئی دو پاورز کئی نہیں ایک پاور جو قائم تھی اس کا زوال شروع ہو گیا سلو موشن یعنی کہ مغرب اور امریکہ تو بڑی جنگیں ایسی ہوتی ہیں نا ایک سلطنت ٹوٹتی ہے عثمانیہ سلطنت عثمانیہ نیچے جاتی ہے کیونکہ چائنہ ایسے جنگ اب امریکہ نہیں جیت سکتا اور امریکہ نے جو جنگ کی ہے ہاں ہاں ہاٹ وار میں ہاٹ وار کی بات کر رہا ہوں یہ سٹیڈی آئی ہے ڈاکٹ صاحب ہاربرڈ یونیورسٹی کی پروفیسر گرہم ایلیسن کی انہوں نے پانچ ڈیفرنٹ وار سیناریوز کیے ہیں کہ تائیوان پر جنگ ہو پانچوں دفعہ امریکہ ہارتا ہے اور امریکہ نے کوریا کی جنگ بھی نہیں جیتی ویٹنام میں ہارا افغانستان میں ہارا عراق امریکہ ہز نیور ون ایلینڈ وار ان ایشیا اور اب یو ہے یہ ہاربرڈ یونیورسٹی نے کہا ہے میں نے نہیں کہا پروفیسر گرہم ایلیسن ہیں ان کا نام ہاربرڈ یونیورسٹی سکول آف گارمنٹ کے پروفیسر ہیں پانچ مختلف سناریوز کا ہیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے امریکہ کی تو یہ ہوگا اور پانچوں دفعہ امریکہ ہارتا ہے اب ذرا اس بڑے کانفلیکٹ میں ذرا ایک جگہ پہ آتی ہیں مجھے بتائیں کہ یوکرین جو ہے یوکرین رشیہ کھج گئی جنگ دوہزار بائیس سے لے کے دوہزار چوبیس آ گیا اور آج یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ ایک اٹیک ہوئے موسکو میں جو بھی بڑا اٹیک ہوئے اور ساتھ ہی انہوں نے کھا کے پہلے وان کیا ہے لیکن پریزیڈ پیوٹن یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ آہ ویسٹرن ایجنسیز یہ انتہا پسندوں کے پیچھے ویسٹرن ایجنسیز تھی اور انہوں نے کر رہا ہے وات نیکسٹ اور اور جو زیننسکی ہیں انہوں نے آج سی بی ایس کو انٹیو دی ہے اور کہا ہے کہ جی یہ جو جنگ ہے یہ آگے بڑھ کے کچھ دنوں میں یہ نیٹو ممالک تک آ جائے گی یہ کازکستان میں آ جائے گی یہ بارٹک ریاستوں میں آ جائے گی اگر میری مدد نہ ہوئی اور امریکن سوائل تک آ جائے گی اگر میری مدد نہ کی گئی کیا ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ 1964 یا 65 کی بات ہے یہ میں تاریخ میں پڑھا ہوا ہے انہوں نے کہا تھا جانسن نے پریزیڈنٹ جانسن نے اگر میری مدد نہ کریں اگر میری مدد نہ کریں اگر میری مدد نہ کریں سائی گون ویٹنام کا تھا تو یعنی کہ زلنسکی بھی وہی پلی بک لے رہا ہے کولڈ وار کی کہ جناب یہ جنگ آپ کی جنگ ہے میری جنگ نہیں ہے اور اگر مجھے نہیں بچاؤ گے کیونکہ اب وہ جنگ کا پڑھنا اختی تو چلا گیا ہے پورٹن شہ سال کے لیے آ گیا ہے اور مغربی لوگ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں سپورٹ سے اور بائیڈن کا الیکشن آ رہا ہے جو بہت مشکل الیکشن ہے اور ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا ہے کون جیت رہے ہیں کون جیت رہے ہیں اور رشیا جنگ جیت رہے ہیں جیت رہے ہیں پہلے نہیں جیت رہا تھا لیکن اب چونکہ اتنی طویل ہو گئی ہے کہ وہ جو سپورٹرز تھے یوکرین کے مغربی سپورٹرز وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے شروع اکانومیز کریش ہو رہی ہیں ہاں اکانومیز کریش ہو رہی ہیں پھر یہ نورٹ سٹریم جو پائپ لائن تھی جو جس کو دھماکے سے تباہ ہوئے تھا جس کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں روس نے کیا لیکن خود امریکن جو ٹاپ جرنلسٹ ہے سیمور ہرش اس نے کہا ہے کہ یہ سی آئی اے نے کیا تھا اور ویسٹرن انٹیلیجنس نے کیا تھا تیس ارب ڈالر کی پائپ لائن جو روس نے بنائی تھی جرمنی کے لیے اس کا دھماکہ کر کے تو ان کی معیشہ تو افیکٹ ہوگی ہے بیٹوریا نیولینڈ چلی گئی وہاں سے لیکن فرق نہیں پڑی بیٹوریا نیولینڈ جنہوں نے دوزہ چودہ کا کیا سوفٹ کوک رہایا تھا سوفٹ کوک رہایا تھا وہ جو اورنج ریولوشنر کا بات کرتا ہے میدان اور جس نے کوکیز دی تھی خود اپنے ہاتھ سے اچھا نہیں مجھے یہ بتائیں اس کا فالو اٹ کیا ہوگا اس جنگ کا دیکھیں جی نیٹو کا جو ایکسپنشن ہے جتنا ہوا ہے اس سے آگے نہیں ہوگا اس سے آگے تو ریشیا فنلینڈ آگیا نہیں یوکرین نہیں ہوگا یوکرین نہیں ہوگا ریشیا کو وہ دشکہ ضرور ہوگا ہے کہ سویڈن اور فنلینڈ دو ممالک جو ٹوٹلی نیوٹرل تھے کئی سو سالوں سے اب وہ اس میں آگے ہیں وہ دشکہ ضرور لگا ہے وہ آگے ہیں یا وہ پھس گئے ہیں آکے وہ آگے پھس گئے ہیں ان کو پھسا دیا گیا ہے بیسیکلی لیکن یہ ہے کہ یوکرین کے حوالے سے اور جو یوکرین کے اوپر جو قبضہ کی ہے روس نے کرائمیا پر اور علاقے پر وہ بھی میرے خیال میں وہ چھوڑیں گے نہیں اس میں ایک اور چیز ہوئی نا اس دوران ریشیا چائنہ کا لائنس بہت مضبوط ہو گیا ہے اور جو گلوبل ساؤتھ ہم کہتے ہیں پاکستان انڈیا شری لنکا چائنہ سعودی ریبیا یوئی انڈونیشیا میکسیکو انہوں نے مغرب کا ساتھ نہیں یہ بڑا عجیب گلوبل ساؤتھ ہے جو میں آسٹریلیا نہیں ہے مطلب یہ لکیر کچھ ایسے کھچی ہوئی ہے کہ آسٹریلیا کو اس سے دور رکھا گیا آسٹریلیا کا جو اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاہ سفید فارم ملک ہے بیسیکلی یہ ویسٹ کا حصہ ہے وہ سائیکلوجیکلی بھی اپنے کو ایشن نہیں کہتے ہیں ساؤتھ سے ہاں حالانکہ ہے ساؤتھ میں ہاں ساؤتھ میں نہیں ہے پوری طرح ساؤتھ میں ہے ان کے ساتھ جو وہ چھوٹے چھوٹے ساؤتھ پسیفک آئیلنڈز ہیں وہ گنی بس پپوانیو گنی اور فیجی بھی رہا لیکن یہ چونکہ یہ گورستان کا حصہ ہے میں گورستان کے حصہ ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں تو اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا یعنی یہ جنگ جو ہے پیوٹین اگر جیت گیا ہے تو پیوٹین کیا کرے گا ایک سو چاریس لوگ کہتا ہے پیوٹین کا کہنا یہ ہے کہ میرے سوائل پر مارے گئیں بہت سیریس ہوئے بلو رشن سیکیورٹی کو اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا دو تین اور بھی ہو چکے ہیں پیوٹین کیسے کیسے ریعکٹ کرے گا پیوٹین کا یہی ہے کہ وہ اپنا بلیم کرے گا مغرب کو اور جو اور دباؤ ڈالے گا یکرین پر کیونکہ یہ جوائنٹ آپریشن لگتا ہے جس کا بھی تھا استعمال کوئی اور ہوا اور وہ بچارے ہمارے لوگ پکڑے گئے وہ سینٹرلیشن جو بچارے مارے ہاں جیسے ہوتا ہے کوئی بم بلاسٹ ہو تو ہم افغانیوں کو پکڑ کے نکال دیتے ہیں انہوں نے افغانیوں نے یہ کیا ہے انہوں نے سینٹرلیشن نے کیا ہے اس نے چھاپے پڑھ رہے ہیں جہاں سینٹرلیشن رہتے ہیں کوئی اوزبیک ہے کوئی تاجیک ہے کوئی کرگز ہے نہیں تو اب دیکھیں نا وہاں تو اگر فرض کریں پیوٹین ہاں پیوٹین ریاکٹ یہ سوال تھا پیوٹین یوکرین کے اوپری یوکرین کے اوپری جو تیز ہو گئی اچھا اور امریکہ تھوڑا سا ڈیفینسیو پہ جائے گا نہیں امریکہ ڈیفینسیو میں چلا گیا ہے کیونکہ اس وقت الیکشن کیمپین پیک پہ چلا گیا ہے امریکہ میں امریکہ کے پاس دو جنگیں لڑی ہیں نا بھولیں آپ یوکرین کی بات کریں غزہ بھی تو ہے نا اور دونوں جگہ امریکہ کا وہ ایک سائیکلوجیکلی اور سیاسی طور پسپائی ہو رہی ہے نہیں غزہ سے پھر اور ایونٹس ہو رہے ہیں نا نہیں غزہ سے یہ بھی ہوا نا یہ انٹی امریکنزم پھول رہا ہے نا یہ بہت پھیل گیا نا یہ انٹی امریکنزم پھیل رہا ہے کہ آپ جو اسرائیل کے ساتھ اتنے آگے چلے گئے ہیں یوکرین کے اوپر تو آپ کہتے ہیں کہ اصولی موقف ہے کہ یہ جاریت نامنظور ادھر جو جاریت نہیں ہے جنوسائیڈ ہے قتل عام ہے نسل کشی ہے اس کو آپ تحید کر رہے ہیں اس کو آپ سیس فائر کے لفظ دے استعمال نہیں کر رہے ہیں اچھا تو نہیں اچھا سو اس میں دورے میار اور منافقہ جو ہے امریکہ کی اور مغرب کی وہ واضح ہو گئی ہے اچھا رشیہ اور انہوں ان دونوں نے یہ کہا کہ جو یونیٹی نیشنز کی قرارداد ہے وہ بائنڈنگ ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ نون بائنڈنگ ہے اچھا وہ بھی ایک سوال کھڑا ہو گئے یونیٹی نیشنز کا ہاں یہ سسٹم ہی جا رہا ہے دنیا کا یون سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز آر بائنڈنگ یہ نیا انہوں نے انٹرپٹیشن شروع کر دی نون بائنڈنگ کی اگر یہ بات تھی تو یون سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن جو تھی کوریا کے اوپر جس میں روس نہیں تھا وہ بائنڈنگ کیسے ہوئی کہ اس کے تحت یون نے فورسز بھیجی کوریا میں جنگ لڑنے کی یہ تو دورے میں آ رہا ہے نا جب آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ بائنڈنگ کیا دیتے ہیں یا آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو نون بائنڈنگ کیا دیتے ہیں اچھا اس پہ او ایسی اور یہ تو انڈیا بھی کہتا ہے پھر کشنیر کے ریزولوشن اور اسریل بھی یہ کہتا ہے کہ بائنڈنگ نہیں ہے مجھے یہ بتایا نا اس پہ یورپ کان کھڑا ہے اس وقت یورپ میں ڈیویجن ہے کئی ملک کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں کئی ملک کہہ رہے ہیں یورپ میں ڈیویجن آگی ہے یورپ اب کمزور پڑ گئے ہیں انہیں کہا کہ یہ ہم کپیسٹی نہیں ہے اور پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے سال جب گیا تھا یہ پریزیڈنٹ میکرون فرانس کا چائنہ اس نے کہا کہ یورپ نیڈ سٹریٹیجک ایٹانومی پہلی دفعہ اس نے بات کی لیکن میکرون پھر پینترے بلتا ہے وہ آدھا ڈیگول کی کوشش کرتا ہے بننے کی کہ میں ہم یورپین یورپ کی بات کریں گے لیکن ایک یہ ان کو فیلنگ ہو گئی ہے کہ ہم اتنا بڑا پنگا نہیں لے سکتے یہ کولڈ وار نہیں ہے سوویٹیون کے خلاف اور اس میں ہم ایک حد تک جا سکتے ہیں اس حد سے آگے نہیں ہم جا سکتے ہیں اور اس میں جرمنی بھی پیچھے ہٹا ہے اور ہنگری تو ہے یا دوسری طرف آپ کو پتا ہے صرف بولٹیک رپبلکس ہیں سلووینیا ہے یا یہ چیک رپبلک جو پولینڈ جو تھے باقی لوگ در دھیمے پڑ گئے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اب اس میں یہ جو غزہ میں ہو رہے ہیں یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہم کوئی دو سو سال قبل مسیح دسکس نہیں کر رہے ہیں دو ہزار چوبیس میں ٹھیک ہے نا ہمارے سامنے تین تیس ہزار تین تیس ہزار جس میں تیرہ ہزار بچے ہیں تیرہ دار بچے ہیں اچھا اور یہ ہو رہی ہے اور سب کے بیانات آ رہے ہیں اور سب اس کے بعد جو ہے وہ رو کوئی نہیں پا رہا اس میں اب یہ اور ساتھ ہی ایک اور محاص کھل گیا ابھی آپ نے غزہ کا میں نے کہا اس میں سے سیریہ میں آج پھر دوبارہ ٹیکس ہوئے ہیں دوبارہ سیریہ ہزباللہ نورت پہ جو لیبنین کی سائید ہے وہ بورڈر کھل رہا ہے اس کے بعد ریڈ سی ایک نیا سامنے آگئے آپ یہ دیکھیں آج ہم بات کر رہے ہیں آج گفتگو ہو رہی ہے انتیس مارچ ہے غالبت ایک سو چوہتر دن ہو گئے ہیں اس جنگ کو یہ سب سے جنگ نہیں بلکہ جو قتل عام کی بات کر رہے ہیں یہ پہلا لائیو ٹیلی وائز جینوسائیڈ ہے ورلڈ ہسٹری میں لائیو ٹیلی وائز جینوسائیڈ انہوں نے کیا کہا تھا نیتن یاہو نے کہ میں حماس کی قیادت کو حماس کا صفایہ کر دوں گا حماس کا ٹاپ لیڈرشپ میں ایک بھی نہیں قابو آیا یا یا سنوار ہو محمد دی ایف ہو وہ کہیں چھپے ہیں غاروں میں تیس ہزار حماس کی فوج ہیں ساڑھے چھ ہزار شہید ہوئے ہیں ابھی تک اور جو ہوسٹجز ہیں وہ ابھی تک نہیں لے سکے اور حضباللہ بھی الگ ہے حضباللہ الیدہ ہے اور سیریہ الیدہ ہے سیریہ الیدہ ہے آپ یہ دیکھیں نا تو مجھے یہ بتائیں اور چھتیس ہسپٹل ہیں غازہ میں اس میں سے صرف دس فنکشن کر رہے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ اسرائیل اس یوزنگ فوڈ فیمن اور بھوک ننگ کو کیا یہ ریجنل وار بن چکی ہے بک ریجنل وار بننے کی طرف جا رہی ہے نہیں اگر ریٹ سی آ گیا ہے اس میں ریٹ سی تو آ گیا ہے اگر اس میں سیریہ آ گیا ہے اگر اس میں جو ہے وہ لیبنن آ گیا ہے لیکن وہ اس ای سٹیٹ نہیں آ رہے نا ان کے فورسز کچھ آ رہے ہیں ہاں تو مطلب ہے کہ حزباللہ آ گیا ہے خوزیز آ گئے ہیں یمن کے سیریہ کی حکومت ضرور ہے ایران اس کے پیچھے پشت بنائی بھی کر رہا ہے سو ایک نیا کوالیشن تو بن گیا نا آپ دیکھیں نا نہیں تو اس میں مجھے بتائیں کہ جو او ای سی کی کیا سیچوئشن ہے عرب ممالک ہیں الگ الگ پالیسی بھی ہے لیکن غزہ کے اوپر اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے ایجپٹ کے اندر او ای سی کا تو پھر وہ کہیں گے او ای سی ایم سوری ٹو سی وہ بس وہ ہاتھ ملنے کا اب یہ میٹنگ ہوئی ہے ان کی میہ میں گیمبیا میں لیکن وہ مزہ نہیں آ رہا ہے مزہ نہیں آ رہا ہے وہ جان نہیں ہے وہ ہی ہم آج بات کر رہے ہیں پچاس سال پہلے ایک شہر ہے لاہور اسلامی کانفرنس ہوئی تھی ملک فیصل شہید کہنے پر ظلفکار علی بھٹو نے کرائی تھی اور اس وقت کتنا حمد حوصلہ تھا لوگوں میں اور اس وقت تیہتر کی جنگ میں پاکستان کے گروپ کیپٹن ستارہ الوی نے دو ازرائلی جہاز گرائے تھے سیرین ائر فوس کی طرف سے اس سے پہلے سکسٹی سیون وار میں جب فیلڈ ماشیل ایوب خان تھے تو ہمیں گروپ کیپٹن سیف الازم نے چار ازرائلی جہاز گرائے تھے فائٹنگ فور دی جارڈن ائر فوس تو اب وہ جو حمد وہ کہاں وہ غزنوی تڑپ تو نہیں ہے نہ وہ خمے ظلف یاز میں وہ غزنوی تڑپ تو نہیں ہے اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں پھیل رہا ہے دیکھیں نا ایک ابھی ایس وی سپیک اردن میں کیا ہو رہا ہے نیکسٹو اسرائیل ہزاروں لاکھوں لوگ نے سیج کر دیئے اسرائیلی ایمبیسی اور مرد آباد کے نعرے چل رہے ہیں ان کو بلکل گھیرے میں لیا ہوئے اردن کے اندر جو اسرائیل کے ساتھ جو ان کی بادشاہت کے بڑے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ عوام سو ایلیٹ حکمران اور سٹریٹ عوام بہت بڑا ایک مجھے یہ بتائیں یہ ریٹ سی جو رہے ہیں یہ بھی بڑے کا معاملہ ریٹ سی بلکل بڑے گا اور اس میں اور بھی جیو پولٹکس آگئی ہیں آپ دیکھیں نا ایتھوپیا سومالیا اردن صاحب نے الائنس کر لیا ہے سومالیا کے ساتھ پہلے لیبیا میں کیا تھا اب ادھر کر لیا ہے ادھر کر لیا ہے اور ایتھوپیا نے ایک چھوٹے سا کسبہ سا ہے سومالی لینڈ جیسے کہتے ہیں جس کو مانتے نہیں ہے مانتے دنیا نہیں چاہا لیکن اس کے تعلق سمندر سے ہے ریٹ سیز انہوں نے اسے الائنس کر لیا ہے تو اس کا مطلب ایتھوپیا کو ایک ایکسس مل گیا تو ادھر ایک نئی قسم کی لوکل کولڈ وار بھی شروع ہوگی سودان میں اپنے ایشیوز اچھا نہیں مجھے اب یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے سودان میں بھی وہ بھی خانہ جنگی چل رہی ہے خانہ جنگی چل رہی ہے اور یہ فرنچ جو سارا کو بیلٹ ساری بیسز نکل گئی یہاں سے جو واغنر گروپ ہے رشیہ کا ایک طرف ہے یو ای ایک طرف ہے ساؤڈ اریبیا مصر ایک طرف ہے اچھا نہیں تو مجھے اب یہ بتائیں اس میں کہ اچھا ذرا مشرقی طرف آتے ہیں ابھی اس کو ہولڈ کرتے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر ساؤ چینہ سی چائنہ تائیوان سارک کہیں اگززز کرتا ہے نہیں پہلے آپ دیکھیں بگ پکچر ایشیا کی ایشیا میں اس وقت امریکہ کے چار سو اڈے ہیں ٹھیک ہے پانچ اڈے نئے مل گئے ہیں ان کو فلپینز ایشیا میں آپ انکلوڈ ابھی میڈلیز کو نہیں کر رہے ہیں ابھی آپ ایشیا پیسیفک قوم انڈی نوشن تھا پیسیفک قوم ٹھیک ہے جہاں پاکستان ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے پاکستان سے آن ورڈز میڈلیز شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے ایشیا میں ہیں ایشیا میں ساؤت ایشیا ٹھیک ہے ساؤت ایسٹ ایشیا اور نورت ایسٹ ایشیا ٹھیک ہے اور کوریا جپین بھی آئیت ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ چار سو اڈے ہیں امریکہ کے اس میں پانچ نئے اڈے انہوں نے لیے ہیں فلپین سے ابھی حالی میں چین کہاں پہنچا ہے ایک جگہ چھوٹی سی سالیمن آئیلنڈز جہاں وہ چھوٹے ممالک فیجی پاپو اینوگینی نارو پلاو ٹونگا جسے کہ چھوٹے جو فرسٹ لائن اور سیکنڈ آئیلنڈ لائن اور ادھر اس کی ویسے پسیفک آئیلنڈز کا اپنا وہ دس بارہ ممالکہ چھوٹے جزیریاں گروپ ہے بائیڈن نے ان کو بلایا اور شی جن پنگ جناب پانچ سال پہلے وہ دورہ کر چکا ہے سالیمن آئیلنڈز سے لے کے ساؤدھ ایرابیہ تک چائنہ is the number one trading partner of these countries not امریکہ تو یہ آپ دیکھیں اور ادھر بھی آپ سارا سے جو دیکھیں انڈیا آپ یہ دیکھیں نا کہ میں ریسنلی پڑھ رہا تھا انڈیا کی سی آئیے کی جو نیا آئی ہے annual threat assessment بتالی صفحے کی پچھلے ہفتے آئی ہے کہ بڑے threats کیا ہیں بتالی صفحے اس میں سترہ صفحے ہیں چار ممالک کے لیے چائنہ ریشیا ایران اور نورتھ کوریہ کہ یہ خطرات ہیں اس میں سے سترہ میں سے سات صفحے چائنہ کے بارے میں ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اس کو situation جو ہے گو کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ خطرات میں پاکستان انڈیا رہا ہے انڈیا چائنہ کا بھی کہا ہے انہوں نے اور پاکستان انڈیا کا بھی کہا ہے دوزار بیٹس کی نہیں ابھی آئی ہے ابھی آئی ہے دوبارہ پچھلے ہفتے آئی ہے ابھی آئی ہے یہ سی آئیے کی یہ مارچ میں آئی ہے پچھلے ہفتے آئی ہے تو اس میں لیٹسٹ assessment بتا رہا ہوں بتالی صفحے یہ گوگل میں آپ دیکھ لیں گے میں نے تو پوری study کی رہا 42 pages ہیں میں باہر سے آرہا تھا foreign trip سے تو میں نے کہا آئی پیڈ نکالا میں نے پورا download کیا اور ایک ایک لفظ اس کا analyze کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئی ہوب کہ ہمارے foreign office نے اور ہمارے جو security کے دارے انہوں نے بھی کیا ہوگا اس کو analyze یہ world view reflect کرتا نا کہ دنیا کے دنیا انڈیا کے election ہو رہا ہے اور election انڈیا کا ہو رہا ہے انڈیا کی چائنہ سے کشیدگی نہیں ختم ہو رہی یہ کیسے ہے اور ایک طرح سے جنگ بھی ہے ایک طرح سے ان کے مطابع کہ کیسے یہ لان بہادر شاستری کو میں بڑا admirer ہوں انڈیا کے prime minister تھے بڑے درویش تھے وہ بڑے strong leader تھے اماندار بہت تھے ان کا کہنا تھا گو کہ انہوں نے جنگ بھی لڑی پاکستان کے 65 war لیکن وہ ویسے میں آپ کی کن کے prime minister سے ملاقات ہوئی انڈیا کے اندرا گاندی سے میں سب سے پہلے interview کیا راجب گاندی سے آئی کے گجرال سے چندر شیکر سے وشوانات پرطاب سنگ سے وی پی سنگ سے انڈیا کے سب سے پہلے تو میں نے شروع کیا تھا track two نائی ایٹیز میں تو انڈیا کے وچر بڑا ضروری ہے کہ کہتے ہیں know your enemy you should know that تو اس میں لال بادر شاستری کا کہنا تھا کہ پاکستان سے ہماری صلاح ہو جائے گی لیکن چین سے نہیں ہوگی this was his saying کہ چین سے کیونکہ ہماری لڑائی ہے ایشیا کی leadership کی وقال ان کے اس وقت تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ساٹھ سال پہلے کہ ان کا سوچ تھی he was prime minister in 1964 after neeru 64 65 6 پھر تاشکرمنٹ ڈیتھ ہوئی ان کی 10th of February جنوری کو اس وقت ان کی یہ سوچ تھی تو وہ میرے خیال میں وہ ابھی تک قائم ہے آپ دیکھیں ابھی تک بھی ان کے clashes ہو رہے ہیں اور ابھی موڈی گیا ہے اس ارمناچل پردیش امریکہ نے ارمناچل پردیش جو کہ five fingers five fingers کا حصہ ہے ہاں امریکہ نے ارمناچل پردیش کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے چین نے اس پر اتجاج کیا ہے یہ بھائیس مارچ کی بات کہا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ساؤتھ ٹیبت ہے ٹیبت ٹیبت کا چنوبی حصہ ہے جو ہندوستان نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ بورڈر ایشو پر چائنہ کا کوئی compromise نہیں لیکن اس کے ساتھ اور بھی چل رہے ہیں ایشوز اب مثال کے طور پر ارمناچل پردیش ہے بھوٹان ٹھیک ہے بھوٹان کی چین سے نوملیزیشن ہو رہی ہے اچھا اسے فرق پڑ گیا ہے بھوٹان نہیں لیکن بھوٹان کے خلیش ہو چکے ہیں نہیں ایک خلیش وہ تو دو خلام پہ دو خلام پہ ہوا ہے نہیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو چھوٹا سا ایک دس لاکھ کی عبادی ہے مولدیوز محمد مویزو کا سارا کیمپین کیا تھا انڈیا آؤٹ اور وہ الیکشن جیتا ہے اور سب سے پہلے دورہ کہاں گیا ہے چین کا اس نے انلان کیا کہ ہم چین کے خلاف اور ان کے جو منسٹرز نے انڈیا خلاف جو باتیں کیے سو مولدیوز نپال سری لنکا پاکستان ان کو آپ کہلیں کہ چائنہ کیمپ بنگلہ دیش دونوں طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ بائیڈن نے ان کو بھی خط لکھ دیا ہے میسیس سیسینا باجد کو حالانکہ ان کا بھی نہیں لیکن بیلٹ ونڈوٹ کا حصہ ہے بیلٹ ونڈوٹ کا حصہ ہے تو ان کا میں کہوں گا کہ وہ سکسٹی فورٹی ہیں سکسٹی ویڈ چائنہ فورٹی کیونکہ وہ ان کے انترونی حالات تھے تو ان کو ضرورت تھی ابھی میں پاکستان کی طرف آنگا تو یہی سوال آپ سے پوچھوں گا کہ ہم کیس طرح ہماری پرسنٹیج کس طرف ہے زیادہ ہمیں بھی سٹریٹیجی کلیرٹی کی ضرورت ہے کہ کبھی ہم بھی ڈامٹل ہو جاتے ہیں میں اس پہ بھی آتا ہوں مجھ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو یہ آپ کو لگتا ہے کہ کشیدگی بڑے گی آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ ڈیڈ لاک ہے کس کی یہ جو جو انڈیا اور چائنہ کا یہ کنٹرول کنٹرول ہم بلکل نہیں چاہے گا کس کا سارا ہو اور انڈیا کا بھی الیکشن آ رہا ہے گو کہ وہ الیکشن میں استعمال کرتے ہیں بیرونی کشمہ کشکو لیکن اس وقت موڈی کافی پاپلر ہے وہ الیکشن میرے خیال میں آئیودیا کے اوپر جیت چکا ہے جو اس نے وہ ٹیمپل بنایا تھا اندودوا کے حوالے سے تو وہ اس کے لیے کافی ہے اس وقت ٹھیک ہے اور یہ یہ تو جنگ بڑی خوفناک ہوگی یہ تو ہونی بھی نہیں چاہیے میں نہیں دیکھتا اس کی possibility بس اس میں یہ ہے کہ influence کہ کس کا کہا influence یہ چائنہ کے بلکل ساتھ ہے اس میں اس کو بھی ایڈ کر لیں مینمار کو بھی وہ بھی چائنہ کے ساتھ بہت قریب ہے سو مینمار بھی شامل ہے اور سارا یہ تو سوائے ہندوستان کے باقی تو سارے بیلٹ اینڈ روڈ کا بھی حصہ ہیں چین کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں اور ہمارے پروز میں امریکہ چائنہ کے ساتھ امریکہ انڈیا کے ساتھ کتنا ہے یہ بڑا confusion ہے مدب وہ ایک تفہہ ان کے کوئی آجاتا ہے جیسے وہ مرڈر ہو گیا میرے خیال میں آج جو بائیڈن نے لیٹر بھی لکھا ہے پاکستان کے وزیراعظم کو پہلا اوفیشل کانٹیکٹ ہویا ہے بائیڈن کا اس لیٹر پولائٹ ان پلیزن لیٹر وہ بھی میسج دے رہے ہیں اس ٹائم کہ we are not putting all our eggs in the Indian basket کہ پاکستان سے بھی گو کہ انہوں نے ایمپسائز کیا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے اس میں سیکیورٹی اور ملیٹری ڈیمینشن نہیں ہے انہوں نے کہا ہماری وارٹر ایشیوز ہیں ایڈوکیشن ہے کلائمٹ چینج ہے ہیلتھ ہے ان کو ہمیں بڑھائیں گے اس میں ہیومن رائٹس کا بھی ذکر کی ہے بائیڈو وی لیکن it's a polite and pleasant لیٹر mostly symbolic not that substantive but وہ بیسیز دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک friendly ملک سمجھتے ہیں اور آپ سے تعلقات ہم اچھے رکھ رہنا چاہتے ہیں not as a special relationship not as a strategic partner اس کا عجب ہے انہیں پارٹنشپ کی بات اور انہیں یہ بھی بات کی ہے relations between the two nations and the two people ہم کی طرح ہم لوکل آجاتے ہیں اور زیادہ مطبع آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ بیلٹن روٹ کا حصہ ہے لیکن 60-40 ہے 60-40 ہے کیونکہ بنگلہ دیش کا issue ہوا ہے کیونکہ جو ان کا election ہوا ہے وہ ان کا election ہمارے election سے بھی برا ہوا ہے وہ totally اس میں opposition تھی کوئی نہیں مطلب ہمارا برا ہوا ہے ہاں ہمارا تو مطلب ہمارا controversial ہوا ہے ان کے ہاں تو ایک party اتنازے ہو گیا نا کہ election کے ایک ہی party تھی وہی لڑی اور وہی جد گئی اس میں تو more than one party تھی ٹھیک ہے وہ مجھے یاد آگیا کہ شاہ افران کے زمانے میں جب انہوں نے شروع کیا انہوں نے کہا کہ میں جمہوریت تھوڑا سا دیکھنوں تو ایک سرکاری party تھی اس نے کہا کہ ایک opposition create کر لو تو ایرانی انبیسٹر سے کسی نے میں نے پوچھا تھا بجھے واشنگٹن میں تھا میں نے کہا کیا فرق کیا ہے کہ one is the yes party one is the yes sir party تو yes sir تو جو ہمارے ہاں بھی ساری party اب ایک سسٹم میں آگئی ہیں سرکاری سسٹم میں سارے parties کو officially تو ایک سرکاری سسٹم ایک طرف اور ایک طرف امامی قوت ہے جو باہر ہے جو تھوڑا بہتا ادھر آتی رہتی ہے اچھا نہیں مجھے یہ بتائیں کہ اسٹریٹی قریب پاکستان اس وقت چائنا کے کیمپ میں ہے یا امریکہ کی کیمپ میں یا درمیان میں پاکستان کو میں سمجھوں گا کہ انڈیا تو کھل کے امریکہ کے ساتھ مجھے یہ سوال پوچھا تھا میں نے دو جواب دیا تھے امریکنز نے کہ what side are you on are you with us or I said میں نے کہا we are on the right side of history and the history teaches us it's the Asian century اور اس کا حمیثہ ہے اور چائنا is our neighbor and time-tested friend دوسرا اس نے کہا کہ جی what about چائنا لیکن اس نے کہا کہ آپ کی بڑی double standards ہیں آپ کی ساری elite جو ہے چاہے فوجی ہو خاکی ہو مفتی ہو اس کے بچے ادھر پڑتے ہیں ان کے مفادات ہمارے ساتھ ہیں پھر کیا وجہ ہے میں کہا we are culturally pro-american but we are strategically pro-china culturally ہماری جو elite ہے pro-american pro-west لیکن جو strategically چونکہ ہمارے مفادات ایسے ہیں ہمارے جو interest ہیں جو مقاصد ہیں وہ چائنا کے ذریعے پورے ہو سکتے ہیں تو اس لیے چائنا کے ساتھ جو alliance سے وہ پختہ ہے افغانستان کے ساتھ کیا معاملات ہیں افغانستان تو we have lost it ہماری افغان پالیسی فیل ہو چکی ہے اچھا we have lost افغانستان اچھا اور ہم نے نہیں لیکن افغانستان پھر چائنا کے ساتھ ابھی افغانستان جو بھی افغانستان کا سسلہ ہے ریاستت کہہ لیں جو بھی سسلہ ہے اس وقت سب سے زیادہ جو اثر انداز ایک ملک ہے وہ چائنا ہے اچھا چائنا نے واحد ملک ہے جس نے ان کو ڈی فیکٹو تسلیم کر لیا ان کے ایمبیسٹر نے بقیادہ یعنی چائنا ڈیریکٹ بات کر رہا ہے افغانستان سے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چائنا چالیس سالوں میں جب سے سویٹ یونی کے حملہ ہوا سیونٹی نائن میں پینتالیس سالوں میں چائنا ہمیشہ کابل جاتا تھا وائے اسلام آباد اب چائنا نے ڈیریکٹ ڈائلنگ کر لی اب پاکستان کے ازری نہیں جا رہا وہ it is going directly to کابل اور کابل میں انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے کابل سے گفتگو بھی کر رہا ہے اور کابل کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے چائنا کے جو یہاں پر دہشتگردی ہوئی ہے جس میں ان کے لوگ بہت سارے اس کے بعد کام کچھ بند ہو گیا یہاں پر کام کیا جی نو سو گیارہ انجینئرز چائنا کے جو چائنیز ڈیویلپمنٹ پروجیکس میں تھے وہ تربیلہ ویرا دوسرے ڈیمز ویرا میں وہ تو واپس جا رہے ہیں اس سے پہلے جب اپریل دوزار بائیس میں حملہ ہوا تھا کراچی یونیورسٹی میں چالیس ٹیچرز آئے ہوتے چائنیز کنفیشنس انسٹوٹ سارے چلے گئے ہم کر کیا رہے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا فول پروف سیکیورٹی کا اور آپ کو یاد ہے شی جن پنگ کی آخری میٹنگ جو ہوئی تھی شاباز شریف سے سمرکن میں دوزار بائیس میں اور پھر بیجنگ میں ہوئی تھی نویمبر میں بھی دوزار بائیس میں دونوں جگہاں شی جن پنگ نے ایک بات کی تھی صدر شی جن پنگ نے پلیز انشور دس سیکیورٹی آف آر پرسنل اور ہم نے کہا دونٹ وری ایکسیلنسی فول پروف سیکیورٹی ہوگی خاک فول پروف ہے we have failed سیکیورٹی کیوں نہیں یہ ہوا اتنا کانوائی جا رہا تھا کیا تھا what is the SOP investigate تو کرے نا why have we failed there اور یہ اس کا failure will affect other areas also جو Arab investment آنی ہے جو western investment آنی ہے وہ کہہ کہ یہ سیف ہی نہیں ہے حالانکہ یہی جہاں ہم سے زیادہ انسیف ہے نائجیریہ وہ کو حرام ہے لیکن مجال ہے کوئی چینیز پر کوئی حملہ ہوا ہوا کوئی سسٹم رکھا ہوا ہم ایک فول پروف سسٹم ڈیویلپ کرنے میں ناکام ہوئے سیکیورٹی ہماری کاؤنٹر ٹیرزم سٹریٹیجی ایک وقفے کے بعد ذرا دوبارہ گلوبل پکچر اور پھر دوبارہ اس کو زوم این کر کے زوم آؤٹ زوم این کر کے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفہ خواتین حضرات اور وقفے کا دوبارہ حاضر ہوتے ہیں وقفہ خواتین حضرات مشاہد صاحب یعنی بڑی جنگ ہے اور یہ ہو رہی ہے امریکہ اور چائنہ کے در میں یہ کوئی یہ کس طرح سے جنگ ہو رہی ہے یعنی یہ کوئی فوجیں لڑیں گی آپس میں فیوچر میں لڑائی ہوگی کیسے یا یہ اس کی شکل فوجیں نہیں لڑیں گی اور یہ وہ ایریا میں جائے گی جس میں آپ کافی ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ کیونکہ آپ نے مجھے آدھے کہ دس دوزار بارہ تیرہ کی دس بارہ سال ہو گئے آپ نے زکر کیا تھا بورٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبارٹکس اور وہ 5G کی بات ہو رہی تھی ویوڈیسکسنگی ان دوبائی اور وہ اس میں آپ نے کافی اپنا you were ahead of your times I must say وہ فوکس ہے The great tech rivalry ایک ڈاکیمنٹ آیا ہے Harvard University سے China versus the United States 52 pages کا ہے Google میں دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ China is overtaking the United States in high tech manufacturing یہی artificial intelligence robotics 5G cloud computing STEM science, technology, engineering mathematics that is the key thing اور ابھی پرسو کیا ہوا ہے Xijinping نے host کیا ہے top western executives سارے پہنچے ہیں ایپل ہو وہ بلیک راک والے سارے سارے کچھ اور they were so impressed تو نہیں تو یہ technology کی اور data کی data is the new oil یاد رکھیں data is the new oil اچھا جو کہتے ہیں وہ دنیا اور 21st century ہے اور اس میں high tech is the key thing China نے China پہلے کہتے ہیں factory دنیا کی پھر کہتے ہیں یہ civil engineer ہے سرکے بناتے ہیں damn بڑچے بناتے ہیں پھر اب ہوئے innovation science technology مجھے یہ بتائیں میں ذرا ایک دفعہ دوبارہ آپ سے بات پوچھتا ہوں اس کا fallout region میں ہوگا جو غذا میں ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے تقریبا ہو چکا ہے اچھا یہ جو آنے والے دنوں میں ظاہر رشیہ اور چائنا تو کھل کے آگئے فلسطین کے ساتھ ایک جو announce کیا تھا 20 ستمبر کو بائیڈن اور موڈی نے آئیمیک انڈیا میڈل ایسٹ اسرائیل یورپین یونین اکنامک کاروڈور یاد ہے اس کو اوردگان نے تو پہلے ہی اڑا دیا لیکن it is now buried under the rubble of غذا غذا کے ملوے میں وہ دفن ہو چکا ہے یہ قوارڈ ہے اپنی جگہ قوارڈ ہے قوارڈ ہے وہ اسٹ ایشیا کے لیے ہے وہ ڈریکٹلی چائنہ کو کنفرنٹ کر رہا ہے آسٹریلیا جیپین خارجہ گئے ہیں آسٹریلیا اور نیزلینڈ اور دونوں کو میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا جو امریکن کیمپ سے تھوڑا سا ادھر لیا ہے فرق پڑ گیا ہے آسٹریلیا will be more neutral now اچھا صرف ان کے کیمپ میں جیپین انڈیا and فلیپینز یہ solidly امریکن کیمپ میں ہے ایشیا میں اچھا جیپین انڈیا and فلیپینز اب آسٹریلیا کو میں شامل نہیں کروں گا اس میں اچھا تو اچھا ایران جو ہے ایران کی کیا پوزشن ہے with انڈیا کیونکہ ایران امریکہ کی پابندیاں بھی ہیں امریکہ پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی جو پائپ لائن اس کے پر ہمیں تحفظات ہیں لیکن انڈیا ایران کے ساتھ انڈیا کے جیسے تعلقاتے ہیں انڈیا میں پابندیاں لگی ہیں امریکہ بھی ہیں اچھا وہ پروانی کرتے ہیں امریکن امریکن این او سی کی ہم تو ہاتھ ملتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ ویور آئے گا یا صاحب بادر کا موڈ کیسا ہے انہوں نے بات نہیں کیوں کہ دی اور انہوں نے طریقہ بھی ڈھونڈ لیا تیل بھی سب لے رہے ہیں روس سے بھی تیل لے رہے ہیں اور ایران سے بھی کلیبریشن کر رہے ہیں اور چاہ بہا پر تو ان کی بڑی پرانی کلیبریشن ہے لیکن وہ سپیشل ریلیشنشپ ایران سے نہیں بنت سکی کیونکہ امریکہ کی ویسے امریکہ نے اس شرط پر نیوکلر ڈیل کی چاہ بہار جو ہے چاہ بہار کو چائنہ بننے دے گا بننے دے گا اچھا چائنہ بننے دے گا کیونکہ افغانستان نے اب کا ہے کہ اوٹلٹ ٹو دس سی فور افغانستان اس چاہ بہار اچھا تو اس کا مطلب گوادر پیچھے جا رہا ہے نہیں گوادر ادھر ہی ہے لیکن گوادر میں ہم نیلیکی تو بند کریں نا اگر گوادر پورٹ آثورٹی پر دہشتگردی ہوگی اور ہر سال دو سال پر ہو جاتی ہے متواتر یا دھرنا ہو جائے گا پچھلے ہفتے دھرنا بھی تھا تو آپ اور چائنیز کو آپ نے بند کر دیا ہے ایک چھوٹے سے ہوتل میں باہر ہی نکل سکتے ان کو دہشت خوف زدہ ہیں کہ بازار جائیں گے دہشتگرد مارد دیں گے اگر گوادر کے اندر سیکیورٹی آپ پروائیڈ نہیں کر سکتے that is our responsibility our system our government federal اور provincial نہیں تو پھر یہ کس طرح پکچر بنے گی کہ چاہ بہار is being developed اور چائنہ بھی سپورٹ کرے گا اور افغانستان کی نے پہلی دفعہ انویسٹمنٹ کر لیا تو وہاں پر انڈیور ایک چیز ہے کہ افغانستان کی جو پہلی انویسٹمنٹ ہے طالبان رجیم کی کہاں ہوئی ہے 35 ملین ڈالرز انہوں نے انویسٹ کی ہیں انویسٹ نہیں تو پھر انڈیا اور چائنہ یہاں پہ کھٹے ہو جائیں گے چاہ بہار پہ جیسے وہ نہیں ہسینہ واجد ہسینہ واجد کی جگہ پہ انڈیا نہیں ایران اور چائنہ ایران نہیں انڈیا کی انویسٹمنٹ کیا بنا انڈیا ہٹ گیا ہے پیچھے انڈیا پیچھے ہٹ گیا ہے اچھا وہ امریکن پریشن کے طرح انڈیا پیچھے آئے اوکے تو وہ انڈیا نے انڈیا کو کہا گیا تھا یا تم نیوکلر ڈیل کرو یا آئی پی آئی کرو اچھا ان دونوں ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں حالیہ کس کے میں یعنی ایران اور افغانستان کے ساتھ کشیدہ ہوئے ہیں اور چائنہ کے ساتھ بہت کلوز ہو گئے ہیں اس طرح تو نہیں ایران اور دیکھیں نا ہمارے چار میں سے تین ہمسائیوں سے تعلقات خراب ہیں انڈیا نے خرکت پنگا لیا تھا حملہ کیا تھا لیکن ایران اور افغانستان میں ہمارا ملٹری کلائش تو ہوا ہے نا اور چائنہ خوش تو نہیں کہ ان کے بندے مارے جا رہے ہیں ادھر یہ کہ بات دیگر ہے کہ انہیں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں مازد کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے میں نے تو کوئی نہیں دیکھا کہ ہم کیفر کردار تک پہنچائے ابھی تک کسی کو ابھی نہیں گیا نہ آپ پریونٹ کر سکے ہیں نہ آپ پروٹیکٹ کر سکے ہیں ایران جو ہے وہ اب چائنہ کے زیادہ قریب ہے پاکستان سے یا پاکستان زیادہ قریب ہے میرے خیال میں دونوں اتنے ہی قریب ہیں پاکستان بڑا قریب ہے دیکھیں نا 23 مارچ کو چائنیز پیپلز لیبریشن آرمی کے کنڈیگر اور کمال کی مارچ پاس کی ہاں بلکل ٹھیک ہے ایران کے ساتھ بھی مشکل کر رہے ہیں ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ ان کی نیول ہوئی ہے چائنہ رشیہ ایران تو دونوں کے ایک ایٹ پار ہیں لیکن اس وقت چائنہ افغانستان کے زیادہ قریب ہے بنسبت پاکستان افغانستان کے اچھا تو دونوں جو پاکستان کی ہمسائیں ہیں مغربی چین ان دونوں سے بڑے اچھے تعلقات لکھتا ہے پاکستان کے برعکس اچھا اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا اس کو ٹھیک کرنے کا آپ چائنہ کو انوالو کریں دیکھیں میں سمجھتا ہوں افغانستان کے لیے بھی نیڈ ایران اپروچ چھے ہمسائیں ہیں افغانستان کے پاکستان ایران چائنہ تاجکستان ترکمینستان ازبیکستان اس میں اس کو بھی ڈالیں اپنا رشیہ کو بھی ہمارے رابطے کراو اب ہمیں کابل جانا پڑے گا بڑا تیزی سے بڑی تیزی سے ایڈیٹوریٹ ہوئے اچھا ہماری ریجنل اپروچ ہمیں ریجنل ریسیٹ کی ضرورت ہے ڈاؤٹ صاحب ہماری خارجہ پالیسی اس کو ڈرفٹ ہو رہی نہیں تو کیا اچانک کیا ہو گیا یہ تو بہت عجیب سی بات ہو رہی ہے ہمارے کوئی سٹریڈیجک فوکس ٹھیک نہیں ہماری افغان پالیسی تین دفعہ تو چینج ہو چکی جب امریکن کا قبضہ تھا تو ہم طالبان کو سپورٹ کرتے تھے کہ افغان طالبان گڑ طالبان ہیں جب امریکہ کا قبضہ ختم ہوا تو ہم نے ٹاک شروع کر دیں ہمارے فوجی افسر بھی گئے ادھر بی جی آئی ایس آئی بھی گئے کابل مذاکرات کرنے ٹی ٹی پی سے اور اب یہ ہوا گیا کہ اب بمباری کی نومت آگی ہے تو میرے خیال میں وہ سٹریڈیجی کلیریٹی ہونی چاہیے اور پھر بورڈر بھی بند کر دینا اس وقت ایران افغانستان کی تجارت پاکستان افغانستان تجارت سے بہت زیادہ ہے لیکن ہم تجارت کی بات کرتے ہیں تین ہمسائیوں سے بار لگی ہوئی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ دیشنگرد کو روکنے کے لیے بار منائی تھی اب ہم کہتے ہیں کہ دیشنگرد وہ ویزا لے کے آتے ہیں تو چائنہ کے طرح بورڈر بند کر دیتے ہیں چائنہ کے طرح معاملات ٹھیک کرنے چاہیے کرنے پڑیں گے آپ کو ریجنل ری سیٹ کی ضرورت ہے آپ اتنے ہمسائیوں سے پنگانی لے سکتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ باقی عرب کنٹریز کی انویسمنٹس پہ سب پہ پڑے گا کس کا یعنی اگر چائنہ کی ایشوز آ رہے ہیں نہیں جو پاکستان کے اندر دیکھیں ایک اور چیز ہوئی ہے پاکستان کے اندر جو ایشوز ہیں دیشت گردی کے چاہے بلوجستان ہو یا خیبر پختونخواہ ہو ان کا تعلق اب ریجنل جیو پولٹکس سے ہوگی ہے خیبر پختونخواہ ٹی ٹی پی اس کی جڑے افغانستان میں ہیں بی ایل اے اس کا لنک ایران سے تو ہے نا ایران کا بھی رول ہے ایران کہتا ہے کہ جیشوال عدل پاکستان میں ہے ہم کہتے ہیں بی ایل اے ایران میں ہے تو ہمیں ان سے مل کے کرنا پڑے گا اور چائنہ جو ہے وہ خود وکٹم ہے ٹیرورزم کا وہ تو خود ان کے پیچھے مظلوم ایسے حوالے سے اور میرے خیال میں چائنہ نے جو آپ کو آفر کیا ہے کہ ہم مل کے دیشت گردی کا مقابلہ کریں ایکسی اور ملک کو نہ لائیں مغربی ملک کو اس ایشو کو ہم خود ہنڈل کریں اور چائنہ سے مل کے ہنڈل کریں اگر ہم سے خود قابو نہیں آری سیچویشن تو ہمیں پھر کام کرنا پڑے گا ہماری کاؤنٹر ٹیرورزم سٹریٹیجی کے ذرے امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا اٹھے اوپر یا امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا کہیں دبا دبا ہی رہے امریکہ چاہتا ہے لوگوں سے باتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ بھی ہے وہ تھوڑے دن بعد میں اٹھے ضرور لیکن وہ اٹھے چین کے خلاف امریکہ میں تھوڑی سی میرے خیال میں ایک ریویو ہوا ہے انڈیا پالسی کا دو تین وجہات ہیں ایک یکرین انڈیا نے ساتھ نہیں دیا امریکہ کا دوسرا یہ دیشتگردی جو انڈیا کے راہ پھیلا رہا ہے مغرب موالک میں وہ ہو گیا اور تیسرا ہندوتوہ انڈیا کے اندر بڑی شکایتیں ہیں انڈیا کے جو شکایتیں ہیں نا وہ امریکہ تک پہنچ گئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کے جمہوریت انڈیا کی سیکولرزم انڈیا کا جو سارا لبادہ تھا وہ تو ہیومن رائٹس کا وہ تو بے نکاب ہو گیا نا وہ تو ایک بڑی ایک بدبودار قسم کا ایک ہندوتوہ ریاست بن رہی ہے جو تقسیم کی بنیاد پر تزاد کی بنیاد پر اسلام دشنی کی بنیاد پر لیکن کیا نہیں جیسی بھی بن رہی ہے امریکہ تو ایسیٹ کرنے پر مجبور ہے نا اس کو وہ تو ایکسیپٹ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا لیکن وہ امریکہ کا وہ ایشیو نہیں ہے امریکہ کوئی دین مان نہیں اس معاملے میں اصولی موقف تو نہیں انہوں کا وہ تو کہتے ہیں جی ہمارا جو اسرائیل جیسے ملک جو فیشسٹ ملک ہے جو قتل عام کر رہا ہے اس کا تائد کر رہا ہے امریکہ تو اور کیا رہ گیا نہیں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ یعنی کتنے کتنے ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ یعنی مطلب چائنہ کے مقابلے میں امریکہ پاکستان کو بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ ان کو ضرورت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے بھی ہم تعلقات اچھے بنا کر رکھیں پاکستان کو بھی ہم کسی لیول پر لیکن اس سے ایک سٹیپ بلو ہم اسے رکھیں اچھے تعلقات سیاسی سفارتی اقتصادی اور پیپل ٹو پیپل تو ہیں ہی ہیں لیکن وہ پائدار دوستی نہیں ہوگی پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی چینہ کے گیس کھڑا ہوگا نہیں وہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو پوری طرح چین کی گود میں نہ جانے دیں ہم اپنا بھی رکھیں کوئی اسلام دعا لیکن ایک وہ ٹائم ایسا نہیں آرہا کہ جہاں پر آپ کو ایک ڈیسیجن لینا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان is too big and too important ہمیں کوئی کہہ چکے کہ تم اس کیمپ میں آو ہم تو پہلے بھی کر چکے یہ کب کہا ہم نے یہ تو یہ کب کہا ہم نے go to hell نیوکلئر پروگرام نے کیا تھا چائنا جب کیا تھا اس وقت حالات بہت ہی ڈر ہیں ہم تو بہت ہی خوفزدہ ہوگئے ہم تو آئی ایم ایف کے نیچے ہیں تو یہ ساری چیزیں کتنا ٹائم ہے ایران کی اوپر ہم نے کی جنرلزیا کے زمانے میں عیوب خان کے زمانے میں ہم نے کیا چائنا کے ساتھ یہ نا بھولے ہم نے اور نیوکلئر بوم بنایا ہم نے اور اس میں ساری فوجی حکومتیں بھی آج نورت کوریا کے اوپر ویٹو کر دی ہے آپ دیکھیں نا نورت کوریا سے کیوں امریکہ ڈرتا ہے نیوکلئر بوم کی ویسے ڈھائی کروڑ کی تو عبادی ہے چھوٹا سا ملک ہے جس طرح وہ بات کرتا ہے اور رشیہ کے ساتھ رشیہ کے ساتھ نورت کوریا کا الائنس اور چائنا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی ہے ہمارے ساتھ بھی رہا ایک دور میں ہمارے ساتھ بہت خاص تھا نینٹین نائٹیز میں ہمارا بڑا قریبی تھا مجھے نہیں اچھا مجھے ہی بتائیں اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوا ان کو بھی ہوا تھا اچھا بہرحال یہ مجھے بتائیں کہ یہ آٹو کریکٹ یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے کہ ہم اس ساری پالیسیز میں یہ سال بڑا اچھا ہے امریکہ بیزی ہو جائے گا الیکشن کیمپین میں جون تک موڈی بھی بیزی اپنے الیکشن کیمپین پر نئی گورنمنٹ آئے گی اس وقت پاکستان کے پاس سٹریٹیجک سپیس ہے بتالیس سال کے بعد ہوا ہے کہ افغانستان کی سرزمین میں کوئی بیرونی فوجی نہیں ہے نہ روسی ہے نہ امریکی ہے نہ کوئی اور ہے اور بنیادی طور پر اوورال سیچویشن پیس ہے کوئی خانہ جنگی نہیں ہو رہی کوئی اور سی پیک ہمارے پاس ہے سنٹرلیشن ہم آئی طرف دیکھ رہے ہیں ایرم ملک بھی چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ چل لوگا ہم بنائیں خاص طور پر ساؤدریبیہ کتر اور یوئی اور ایران اور افغانستان سے معاملہ ٹھیک کریں تو میرے خیال میں ہم بڑا اور ساؤت ایشیا میں نپال بانگلہ دیش سری لانکا تو یہ چند اگلے چند مہینے پاکستان کیلئے بہت تو ہمیں ہمیں سمت رکھ رہے ہیں اس کا ایک بنیاد ہے پاکستان کے اندر دست شفا کی ضرورت ہے ہم اتنے فرنٹ نہیں کھول سکتے ایک فرنٹ آپ نے کھولا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایران کے ساتھ ایک افغانستان کے ساتھ ایک دہشتگردی کے فرنٹ ہے ایک انڈیا کا فرنٹ ہے کتنے فرنٹ پر اب لڑیں گے کوئی ریاست بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کے ملٹیپل فرنٹ پر لڑ سکتی ہے امریکہ جیسے سپر پاکستان کیا حال ہو گیا ہے کہ ان کی لڑائی ان کی اندرونی لڑائی چل رہی ہے ٹرمپ اور بائیڈن کی اور دوسری لڑائی چل رہی ہے ان کی غزہ میں اور تیسری چل رہی ہے چائنہ کے ساتھ اور چوتھی چل رہی ہے روس کے ساتھ امریکہ is over اور افریقہ نکل گیا ہے اور ان کے اپنا ہوئے امریکہ نہیں کر سکتا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں تو یہ دانشمندی بھی ہمارے لیے یہ ہونے چاہیے کہ ہم اندر کے معاملات سیکل کریں اور جس کا منڈیٹ ہے وہ تسلیم کریں کیا بات ہے آئین کی بالہ دستی اور قانون کی حکمرانی حکمرانی وہ آپ قبول کریں ہم خود کہتے ہیں we follow the constitution ورنہ پھر ایک اور فرنٹ کھل جائے گا ججز کے ساتھ بھی کھل جائے گا کتنے فرنٹ آپ کریں گے جو کھل چکا ہے کل کو پھر اور میڈیا کے ساتھ بھی ہو جائے گا مشاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ خواہدین حضرات مشاہد حسین صاحب کے مشاہدات سے آج ہم نے بہت کچھ سیکھا اور یقیناً آپ بھی غور کر رہے ہوں گے اس تمام گفتگو پہ جو کچھ خطے میں ہو رہا ہے پاکستان میں آئندہ کیا ہوگا براہ راست دنیا کے اور خطے کے حالات اور واقعات اس پہ اثر انداز ہوگی مشاہدت آپ کو بہت شکریہ خواہدین حضرات اپنا دوستوں اور شہداروں گردوں اور وحق لوں گے سبح خیالت کی گا اللہ حافظ